اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وولڈ ناظرین مقبوضہ کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم پانچ بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں میڈیا ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران ہونے والے زوردار دھماکے میں بھارتی فوج کے افسر سمیت پانچ اہلکار حلاق جبکہ ایک زخمی ہو گیا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے زیلہ راجوری کے ایک غار میں بھارتی فوجیوں کو نشانہ بنانے والے اسکاریت پسندوں کے پناہ لینے کی اطلاع پر چھاپا مارٹ ٹیم پہنچی تھی عسکریت پسندوں نے بھارتی فوجیوں کو دیکھتے ہی اہلکاروں پر بارودی مواد پھینکا جس سے چھاپا مارٹ ٹیم منتشر ہو گئی اور دو اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ چار بری طرح زخمی ہو گئے چاروں زخمی ہلکاروں کو کمانڈ اسپتال ادم پر منتقل کر دیا گیا جہاں تین اہلکاروں نے علاج کے دوران ہی دم توڑ دیا اس طرح ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی شناخت ظہر نہیں کی جا رہی بھارتی فوج کے ترجمان کے مطابق اس غار میں ان دہشت گردوں نے پناہ لے رکھی تھی جو بیس اپریل کو زلہ پونچ میں فوج کے ایک ٹرک پر حملہ کر کے پانچ اہلکاروں کو قتل کرنے کے بعد فوجی اسلحہ لے کر فرار ہو گئے تھے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت تاپ تاک پہنچ سکے کومنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ